ہم نے سائنس فکشن موویز میں اکثر ایسا دیکھا ہے کہ کیسے زمین کے رہنے والے لوگ زمین سے باہر دوسرے پلانرز پر جا کر اپنی بستیاں بساتے ہیں اور ہو نہ ہو ہمارے دلوں میں بھی یہ خیال تو ضروری آتا ہے کہ مون اور مارس پر دنیا بسائی جائے اور ہم بھی ایک پلانیٹری سیولائزیشن بن جائے بہر ہی ہے سب کو جب سائنس فکشن نہیں رہنے والا بلکہ یہ ریالیجی میں ہونے والا ہے ناسا کے آرکتنس مشن کے ذریعے اب اس دور کی شروعات ہونے والی ہے جب ہم سچ مچ دیپ سپیس ٹریول کو کر سکیں گے اور مارس اور چاند جیسے کئی دوسری ایسے پلانرز کو فیوچر میں کلونائز بھی کر سکیں گے 1968 سے 1972 تک ناسا نے انسانوں کو چاند پر اتارنے کے لیے ٹوٹل 9 مشن کیے تھے جن میں سے 6 مشن سکسسول بھی رہے تھے مون پر آخری مشن تھا اپولو 17 جو کہ 1972 میں کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد سے کوئی بھی کنٹری چاند پر مشن کرنے کی کوشش کر ہی نہیں پایا اور آج پچاس سال بعد اب ہسٹری اپنے آپ کو دھرانے لگی ہے اور چاند پر نئے دور کی ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک نئے ایرہ کی شروعات ہونے والی ہے آج سے پہلے جتنے بھی مشن کیے جا چکے اور سب میں جانے والے ایسٹرونارٹس صرف کچھ ہی ٹائم کیلئے چاند پر جاتے تھے اور یہ چاند سے واپس آ جاتے تھے لیکن ناسا کی طرف سے کیے گئے آرتمس مشن میں جانے والے ایسٹرونارٹس اس پر کافی رمے ٹائم تک چاند پر رہیں گے اور چاند پر ریسرچ کرنے کے لیے وہاں پر 2028 تک آرتمس بیس بنایا جائے گا سائنٹس نے چاند پر آرتمس بیس بنانے کے لیے ایک بہت بڑے گڑے شیکلٹن کرییٹر کو چنائے لیکن آخر چاند پر لونر بیس بنانے کی ضرورتی کیا اور اس کے بعد آنے والا سپیس مشن میں یہ کس طرح استعمال ہوگا ورہا اس کا سمبل سا آنسر ہے چاند پر قیمتی میٹلز بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے اور اور چاند پر ہیلیوم تھری بھی بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے جسے فیوچر میں فیول بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے لیکن ان سب سے زیادہ بڑا جو خزانہ ہے وہ ہے پانی اگر پانی کو ہائیٹروجن اور آکسیجن میں سیپریٹ کیا جائے اور ہائیٹروجن اور آکسیجن کو لکوٹ میں کنورٹ کیا جائے تو یہ بن جاتا ہے ایک راکٹ فیول جو کہ سپیس مشن کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا زمین سے لاؤنج کیے گئے کسی بھی سپیس کرافت کو چاند پر جانے کے بعد دوبارہ سے لیفل کیا جا سکے گا سائنٹسٹ مانتے ہیں کہ اس شیکلچن کی رییٹر میں پانی برف کی روپ میں دفن ہے اور اگر وہاں پر پانی کا بہت بڑا بندال موجود ہے تو وہ فیول کا بہت بڑا ریسورس بھی بن سکتا ہے ناسا کا ماننا یہ ہے کہ چاند پر سکس ہنڈرڈ میلین سے ون بیلین میٹرک ٹرنز تک آئیز موجود ہے جو کہ فیوچر میں کیے جانے والے مشنز کے لیے بہت بڑا خزانہ ہیں تو اگر اس پانی کو اچھی طرح سے یوز کیا جائے تو مارس پر جانے کے لیے ایک فیول اسٹیشن تو بنی سکتا ہے در ایسل روکٹ کا وزن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو اڑانے کے لیے اور اپنے مقام تک پہنچنے کے لیے اتنا ہی زیادہ فیول چاہیے ہوتا ہے اور ساتھ ہی اتنا زیادہ فیول یوز بھی ہوتا ہے تو اگر ہم کسی سپیس کرافٹ کو دور تک بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمیں کافی زیادہ فیول چاہیے ہوگا اور اگر ہم اتنا زیادہ فیول سپیس کرافٹ یا روکٹ میں ڈال بھی ریں تو اس وجہ سے اس سپیس کرافٹ یا روکٹ کا وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو اڑنے کے لیے بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر ہم کسی سپیس کرافٹ کو کم فیول کے ساتھ زمین سے لانچ کریں اور اسپیس میں کے روکٹ کو چاند پر فیول سٹیشن کی مدد سے دوبارہ سے ریفل کریں وہاں یہ آئیڈیا اٹنا برا تو نہیں ہے لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان بھی نہیں ہے چاند پر لونر بیس بنانے کے لیے بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا اس پروگرام میں ٹوٹل پور مین کمپوننٹس ہیں پہلا ہے سپیس لاؤن سسٹم روکٹ یعنی کی ایسا لار جو کہ ابھی تک کا سب سے پاورفول روکٹ ہوگا جو کہ سپیس کرافٹ کو زمین سے باہر لے کر جائے گا دوسرا کمپوننٹ ہوگا اورینٹ سپیس کرافٹ جو کہ ایسٹرونورز کو چاند تک لی کر جائے گا اور تیسرا کمپوننٹ ہوگا لونر گیٹوے یہ ایک طرح کا چھوٹا سا سپیس سٹیشن ہوگا جو کہ چاند کی چاروں طرف چکر لگاتا رہے گا اور اس مشن کا خورت کمپوننٹ ہوگا ہیومن لائننگ سسٹم جس کی مدد سے ایسٹرونورز چاند کی سرفیس پر اتر سکیں گے دراصل آرٹیم اس پروگرام کے پہلے ہی مشن میں ایسٹرونورز کا چاند پر نہیں اتارا جائے گا کیونکہ ایسے مشن میں بہت زیادہ رسک ہوتا ہے اور اسی لیے کسی بھی مشن کو پورا کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ چاند پر بھیجنے اور وہاں سے واپس لانے کے لیے جو ٹکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ ٹکنالوجی صحیح سے کام بھی کر رہی ہے یا نہیں اسی لیے سائنٹسٹ انمند مشن کرتے ہیں اور جب وہ سکسسپل ہو جاتا ہے تب جا کر انسانوں کو بھیجا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح آرٹیم اس پروگرام بھی کیا جائے گا آرٹیم اس پروگرام کے پر سپیس میں سری مشن کیا جائیں گے جس میں کہ آرٹیم اس وان تو ایک ٹیسٹ فلائر ہو جس میں ایسے لار راکٹ کے ذریعے اورینٹ سپیس کرافٹ کو لانچ کیا جائے گا جس میں کوئی بھی ایسٹرانوٹ موجود نہیں ہوگا اس مشن کا مقصد یہ ہی ہوگا کہ ایسٹرانوٹ کو لے کر جانے کے لیے جس راکٹ اور سپیس کرافٹ کو یوز کیا جائے گا وہ ان کے لیے سیف ہے بھی یا نہیں اور اس مشن کے دوران تیرا چھوٹے چھوٹے سٹلائٹس کو بھی لانچ کیا جائے گا اب جب آرٹیم اس وان سکسسفل ہو جائے گا اور تب ہی آرٹیم اس ٹو کو لانچ کیا جائے گا جس میں ایسٹرانوٹ کو بھی بیجا جائے گا اس مشن کا مقصد یہ جاننا ہوگا کہ لائف سپورٹ سسٹم فیوچر میں ہونے والے مون مشن کے لیے نمبے وقت پہلی سسٹین کر بھی پائیں گے یا نہیں اب اس مشن میں چار ایسٹرانوٹ کو لونے آبٹ میں بیجا جائے گا اور یہ ایسٹرانوٹس وہاں پر چاند کو سٹلی کرتے کرتے چار دن بزاریں گے اور اس کے بعد پھر سے گھر واپس لوٹ آئیں گے اور اس کے بعد آرٹیم اس ٹو کو لانچ کیا جائے گا جس میں پہلی بار ایک گومن بھی چاند کے سر پر اس کو چھوے گی اور فائنلی پچار سال کے ایک لمبے ٹائم کے بار دوبارہ سے چاند پر انسان پہنچیں گے آرٹیم اس ٹو کو 2024 میں لانچ کیا جانا ہے اور اسی لیے سپیس لانچ سسٹم یعنی کی اسے لیس کو 2011 سے ہی ڈیولپ کیا جا رہا ہے یہ ابھی تک کا سب سے پاورفل راکیٹ ہے اب اس مشن کے ٹوٹل 3 پارٹس ہیں پہلا پاتھ ہے کیو موڈل کیو موڈل میں ایک ساتھ چار لوگ بیٹھ سکتے اور ڈیپ سپیس ٹریول بھی کر سکتے ہیں لیکن آدم اس 3 مشن میں صرف چار ایسٹرونورٹس کو چاند پر بھیجا جائے گا اس کا دوسرا پاتھ ہے سروس موڈل جس میں ایسٹرونورٹس کا لائف سپورٹ سسٹم موڈل ہے سروس موڈل کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ موڈل میں پریشر اور اکسیجن کو مینٹین رکھے ساتھ ہی سرفیس موڈل میں ایک انجن بھی ہوتا ہے جس کو ڈیپ سپیس میں آپریٹ کیا جاتا ہے اب اورائن کا تیسرا پارٹ ہوگا اور اس کا یوز ایسٹرونورٹ کی سیپلی کیلئی کیا جاتا ہے اب یہ سپیس کرافت چاند تک تو پہنچ جائے گا لیکن وہاں اترنے کے لیے اپنے ساتھ لینڈر کو نہیں لے کے جائے گا اور اسی لیے سپیس ایکس اس مشن کا پہلے ہی چاند کے آبٹ میں ہیومن لینڈنگ کو ریپلیس کر دے گا اور جب سپیس کرافت چاند کے آبٹ میں پہنچ جائے گا تب وہاں پر پہلے سے ہی موجود ہیومن لینڈنگ سسٹم کے ساتھ جر جائے گا جس کے بعد ایسٹرونورٹ ایک ہفتے تک چاند کے سفیس پر رہ کر یہ ریسرچ کرتے رہیں گے اور سپیس کرافت کے ذریعے زمین پر واپس پہنچ گئے لیکن یہ پروگرام یہ ہی ختم نہیں ہوگا بلکہ یہ تو ایک نئی شروعات ہے دراصل فیوچر میں انسانی بیس بنانے کے لیے سب سے پہلے چاند کے آبٹ میں چھوٹا سا سپیس سٹیشن بنایا جائے گا جو چاند کے آبٹ میں گھومتا رہے گا لیکن چاند کے آبٹ میں بنایا گیا سپیس سٹیشن اس کے کمپیرزن میں بہت ہی زیادہ چھوٹا ہوگا چاند کے آبٹ میں بنائی جانے والا سپیس سٹیشن کا نام ہوگا جو کہ فیوچر میں چاند پر کیے جانے والے ہیومن میشن کے لیے بہت زیادہ کام کا ہوگا اور اسی گیٹوے کی مدد سے 2028 تک چاند پر ایک لونر بیس بھی بنایا جا چکا ہوگا اور فیوچر میں مارس پر پہنچ لے کے لیے اسی لونر بیس بھی یوز کیا جائے گا تو آج کے لیے اتنا ہی well ہم بہت ہی لکی ہیں نا کیونکہ سپیس کے اس نئے ایرا کی شروعات ہم ساتھ ساتھ دیکھنے والے ہیں